ایوب نبی کی کتاب اس کی پانچویں آیات کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی خداوند کے کلام میں لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راستباز تھا اور خدا سے درتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہاں سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوں اس کے پاس سات ہزار بھیڑیں اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو صویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختری قربانیاں چڑھاتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزو آج کا جو دن ہے یہ ایک بڑا اہم دن ہے جسے فادز دے کے تعلق سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے فادز دے یعنی باپ کا عالمی دن اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں یا باپ کا صرف ایک دن نہیں ہوتا بلکہ اگر اولاد خدا سے ڈرتی ہے اولاد اگر ماں باپ کی عزت کرتی ہے تو ان کی زندگی میں ہر ایک دن ان کے باپ کا دن اور ان کی زندگی میں ہر ایک دن ان کی ماں کا دن اور ان کے والدین کا دن ہے اور ہوگا لیکن پھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے اسی ایک دن کو اس لئے منایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو نفرتوں میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور باپ سے دور ہیں جسمانی رشتے میں رہتے ہوئے وہ بھی اس دن کو منائے اور دوریاں اور فاصلے جو ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہوں اس دن کے موقع پر بہت سے والدین کو جو بچے ہیں والد کو وہ توفہ تحائف دیتے ہیں بہت سے ابھی میں صبح سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو اس پر بھی بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ تصویر لگائی تھی اور اچھی بات ہے ایسی محبت کا اظہار کیا جائے لیکن یہ محبت ہر روز ایسی ہونی چاہیے باپ کے تعلق سے جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں اور جب ہم خداون کے کلام میں پرانے اہدنامہ سے نئے اہدنامہ کے اندر مختلف ایسے اشخاص کو دیکھتے ہیں جو کے والد بنے ہم اس میں ابراہم بزرگ ابراہم اور نو پر اور اس کے ساتھ ازہاق اور یاکوب پر گوھر کرتے ہیں اور ان کی محبت جو وہ ایک باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے تھے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ محبت ایک خوبصورت محبت ہمیں نظر آتی ہے لیکن آج کے اس وقت میں اور اس دن میں ہم خاص طور پر ایوب جو ایک راسبہ شخص ہے اور ایک سابر شخص ہے اس کی خدا کے ساتھ محبت سے تو ہم واقف ہیں کہ خدا کی اس نے تکفیر نہیں کی اس نے کہا اگر میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاتا ہوں اور دکھ بھی پا لیا تو کیا ہوا لیکن آج ہم اس کے کردار کی ایک اہم اور خوبصورت بات پر گوھر کریں گے کہ بطور والد وہ کیسا خوبصورت باپ تھا وہ کیسا خوبصورت انسان تھا جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں ایوب نے بھی کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت تو کلام میں لکھا ہے اوز کی سرزمین اوز یہ ایک علاقہ ہے اور قدام کے کلام میں لکھا ہے کہ اس سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا کلام میں لکھا ہے وہ اچھا والد کیوں ہے لکھا ہے کہ وہ کامل اور راسباز تیسری بات خدا سے ڈرتا اور چوتھی بات بدی سے دور رہتا تھا اگر کوئی شخص اچھا باپ یا اچھی ماں بننا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اسے دنیا کا ڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے جو شخص خدا سے ڈرتا ہے ایک باپ ہوتے ہوئے ایک ماں ہوتے ہوئے کوئی عورت خدا سے ڈرتی ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا کردار اور اس کی اولاد باب برکت ہوگی اس کا کردار اس کی اولاد کے لیے باب برکت ہوگا ایوب کی خوبیاں جو خداون کے کلام میں لکھی ہیں سب سے پہلی خوبی یہ کہ وہ کامل تھا اور جب ہم اس کو انگریزی زبان میں لفظ کامل کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ خداون کے کلام میں بنتا ہے کہ یہ شخص جو ایوب ہے یہ ایک کامیاب شخص ہے خدا کے ساتھ اس کا رشتہ بہت اچھا رشتہ تھا اکثر اوقات رشتوں میں رہتے ہوئے ہمارے دنیاوی رشتے جو ہیں وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے دنیاوی رشتے تو بہت مضبوط ہوتے ہیں بطور والد ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بہت اچھا کرتے ہیں والد ہوتے ہوئے ہم بچوں کے لیے خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کام کا زیادہ خیال کرتے ہیں جی میرا بچہ بھوکا نہ سوئے اکثر اوقات ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں لیکن ایوب اس لئے اچھا والد تھا کلام علیکہ ہے کہ اس کا رشتہ جو خدا کے ساتھ تھا وہ ایک کامل اور کامیاب رشتہ تھا بڑا اچھا گیت وفات کے موقع پر فادگی پر گایا جاتا ہے اور وہ گیت بڑا اچھا جنجوڑنے والا گیت ہے کہ جنہ لئی تو پاپ کمانے بولیں سب کو آتا ہے جنہ لئی تو پاپ کمانے یار کے سینہ بڑھنا ہی جن کے لئے ہم والد ہوتے ہوئے ماں ہوتے ہوئے یا باپ ہوتے ہوئے خدا کو بھی چھوڑ جاتے ہیں خدا کے گھر سے بھی دور چلے جاتے ہیں جب موت کا وقت آنا ہے تو کسی بچے نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے ساتھ جانا ہے ہم اچھا باپ بنتے بنتے اپنے آسمانی باپ سے اس قدر دور چلے جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ایک کامیاب رشتہ رکھتا تھا وہ کامل تھا راسباز تھا اچھی زندگی تھی اس کی راسبازی کی زندگی دوسری اور تیسری چوتھی بات تیسری اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ وہ خدا سے درتا اور بدی سے دور رہتا تھا جو شخص خدا سے درتا ہے وہ دنیا سے نہیں درتا اور جو دنیا سے درتا ہے وہ خدا سے دور ہوتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف خدا کا ڈر امسال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حکمت کا شروع ہے جب ہم خدا کا ڈر اور خدا کا خوف اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو پھر حکمت کا آگاز اکل شعور کا آگاز ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اچھا باپ بننے کے لیے اپنے بچوں کو صرف روٹی دینا ضروری نہیں اچھا باپ بننے کے لیے مجھے نہیں بلکہ اچھا باپ بننے کے لیے مجھے اپنے اسمانی باپ کے ساتھ اپنے اسمانی باپ کے ساتھ رشتے کو بھی مضبوط کرنا ہے اور یہ خدا سے ڈرتا تھا اور چوتھی خوبی جو اس کی بیان کی گئی ہے اس وجہ سے وہ بدی سے دور رہتا تھا خدا جب ہمیں حکمت دنائی اکل یا شعور دیتا ہے تو پھر ہمیں وہ اچھے اور برے کی تمیز بھی بتاتا ہے کہ کون سی راہ ہے جس پر ہم نے جانا ہے کون سی راہ ہے جو زندگی کی راہ ہے کون سی راہ ہے جس پر ہم جا کر خوش تو ہوں گے لیکن وہ میں موت کی جانب لے جائے گی یہ راہ ایک والد ہوتے ہوئے میں کب ملتی ہے جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں جب یہ چاروں چیزیں اس کی زندگی میں ہیں تو برکت خدا کی برکت جو پیٹ کا پھل اور عجر ہے خدا نے وہ بھی اسے دیا اور کلام لکھا ہے اس کے سات بیٹے اور اس کی تین بیٹیاں دس بچے خدا نے اس کو دیئے اور کلام میں جب ہم زبور کی کتاب زبور 127 اور 128 کو پڑھتے ہیں تو خداون یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو شخص خدا سے ڈرتا اور اس کی رہوں پر چلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے دستر خان پر زیتون کے پودوں کی ماند یعنی اس کے دل کی خوشی کا باعث ہوگی اور کب اولاد ہمیں ملتی ہے جب ہم کامل راستباز خدا سے درنے والے اور خاص چوتھی بات بدی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں تب اولاد بھی ملتی ہے اور اولاد بھی بابرکت اولاد ہوتی ہے اور پھر اس اولاد کے لیے خداون ہمیں وسائل بھی دیتا ہے وسائل کیا ہیں کلام لکھے اس کے پاس مال مویشی تھے سات ہزار بھیڑیں تین ہزار اونٹ پانچ سو جوڑی بیل پانچ سو گدیاں اور لکھا ہے کہ بہت سے نوکر چاکر یعنی ایک امیر شخص ہے اکثر جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو امیر ہونا بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے مسیح اسو کے پاس ایک شخص ایک جوان آیا اس نے کہا کہ خداون میں کیا کروں کہ میں امیشہ کی زندگی کا وارث بنوں تو مسیح اسو نے اسے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے اس نے کہا جی بالکل جانتا ہوں چوری نہ کر خون نہ کر زنا نہ کر ساری باتیں بیان کر دی مسیح اسو نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اور وہ یہ کہ اپنا سب کچھ غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے تجھے اسمان پر خزانہ ملے گا کلام میں لکھا کہ وہ افسردہ ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا جب وہ وہاں سے گیا تو مسیح اسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے لیکن دولت ماند شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ وہ دولت کو بڑھانے اور کمانے کی سوچ میں رہتا ہے لیکن ایوب ایک اچھا والد ہوتے ہوئے دولت ماند شخص ہوتے ہوئے بھی خدا سے درتا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کے بچے زیافت کرنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے جمع ہوتے اور جب وہ کھانا کھا کے زیافت کے دن پورے کر کے اپنے گھروں کو جاتے تو ایوب ایک اچھا باپ ہوتے ہوئے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتا سوختنی قربانی ایسی قربانی ہے ایسی قربانی تھی جس میں جانور کو قربان کیا جاتا اور پورے کا پورا جانور جو ہے اسے خدا کے لیے جلا دیا جاتا قربانی کا گوشت جو اسے جلا دیا جاتا اس کا دعا جو ہے وہ اسمان تک پہنچتا اس قربانی کو سوختنی قربانی کہا جاتا تھا یہ ایک اچھا باپ ہوتے ہوئے ان کو اچھی سہولیات بھی دے رہا ہے اچھا باپ ہوتے ہوئے ان کے لئے اس نے اسائشے بھی دی ہیں لیکن ان کے لئے وہ خدا سے دعا بھی کرتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ خطا کی ہے اگر انہوں نے کچھ تکفیر کی ہے تو خداون اس قربانی کرنے کے وسیلہ سے اس گناہ اور اس غلطی کو معاف کرے یہ ایک خوبصورت والد ہمیں خداون کے کلام میں نظر آتا ہے ایوب خداون کا بندہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ کامل اور راسباز خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا شخص تھا آج والد ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لئے ایسی ایسی جگہوں سے بھی گزر جاتے ہیں کہ ہم خدا کے گناہ گار بھی بن جاتے ہیں اور دنیا کی نظر میں بھی برے ٹھائرتے ہیں میرے عزیزو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر شخص کو خداون کے سامنے جا کر اپنا حساب خود دینا پڑے گا وہ پنجابی چک گال کے دنے کے ہر ایک نے اپنی کبرچے پہنا ہے ہم اپنے بچوں کے لئے اچھے باپ بننے کے لئے اچھے والدین بننے کے لئے اکثر ایسی راہوں سے گزر جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی نراز کر دیتے ہیں ایوب خداون کا بندہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کو نراز نہیں کیا بلکہ جب ہم اسی باب میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب عزمائش اس کی زندگی میں آئی ابلیس نے اس کے سارے بچوں کو دس کے دس بچے سات بیٹے تین بیٹیاں سب کو ایک ہی دن میں مار دیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بچوں کے لئے رونا پر لانا شروع نہیں کیا اچھا باپ ہوتے ہوئے یہ خدا کے ساتھ چلنے والا ایک اچھا ایماندار شخص بھی تھا اچھا باپ ہونے کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی ایک آسمانی باپ ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھ رہے ہیں اکثر اوقات ہم دنیاوی رشتوں کو نبھاتے نبھاتے اس قدر زیادہ دور خدا سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کی خدائی یاد نہیں رہتی ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے خاندان کو اسٹیبلش کرتے ہوئے خدا سے اس قدر دور چلے جاتے ہیں کہ ہم خدا سے دور ہوتے ہوتے ہوئے ہم ابلیس کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں ایوب جب اس کی زندگی میں ازمائش آئی تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی بیوی بیوی کے بھی بچے تھے وہی بچے دس بچے بیوی کے لئے بھی اس نے پیدا کیے تھے بیوی نے کہا تو تکفیر کر تکفیر کا مطلب ہے لانت کر تو خدا کو برا بھلا کہے اب تیرے پاس بچہ ہی کچھ نہیں تو ایک اچھا باپ ہوتے ہوئے یہ ایک اماندار شخص بھی ہے اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں ایک اچھا باپ ہوتے ہوئے ہم ایک اچھا اماندار بھی بننا ہے اکثر ہم دنیاوی رشتوں کو نباتے نباتے خدا سے دور چلے جاتے ہیں میرے جیسے تو یاد رکھیں کہ ہمیں خداوند نے اولاد اس لیے نہیں دی کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں ہمیں اولاد کی برکت اس لیے نہیں ملی کہ ہم ان کے پیچھے اپنے خدا کو بھول جائیں ایوب نے ایسا نہیں کیا بلکہ جیسے وہ پہلے کامل راسباز خدا سے درنے والا اور بدی سے دور رہنے والا تھا جب اولاد مال و دولت اس کے پاس نہ رہا تو پھر بھی وہ اسی رشتے میں خدا کے ساتھ قائم رہا آج والد کا عالمی دن ہے فادرز ڈے ہے میرے جیسے وہ بھائی خاص طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں وہ بہنیں والدین جو یہاں پر بیٹھے ہیں اکثر ہم اپنے بچوں کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں لیکن وہ بچہ جس کی ہم دنیاوی تعلیم پر اتنی توجہ دیتے ہیں جب اس کو سنڈے سکول میں بھیجنے یا خدا کے کلام کو سیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ہم اپنے نظیق رہنے والے جو قوم ہیں جو اسلامی بھائی ہیں مسلم لوگ ہم ان پر گوھر کریں ان کے بچے اکثر ہم مثالیں دیتے ہیں لیکن جب ہم ہماری اپنی باری آئے تو ہم اس کام کو نہیں کرتے انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے مذہب کو سکھانے کے لیے اپنی کتاب کو حفظ کرانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کر جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے کوئی کاری صاحب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں وہ بچے کو سکھاتے ہیں وہ کہتے جی یہ سب کچھ جو روپیہ پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ مذہب سیکھ رہی ہے اس کی آخرت کے لیے آج مسیح ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لیے ان کی دنیاوی اسائشوں کے لیے دنیاوی برکتوں کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں بہت کچھ کرتے آ رہے ہیں ہم سے پہلے ہمارے والدین نے بھی ایسا کیا لیکن بہت کم والدین ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو سکھانے کے لیے کسی خدا کے خادم کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ پادی صاحب ہمارے گھر پر آئیں جیسے بچے ٹویشن پڑھتے ہیں آپ بچوں کو ہمارے بچوں کو کلام سکھائیں میری میسز میری جو بیوی ہیں وہ سکول ٹیچر ہیں سائی والمیک بہت بڑا سکول ہے وہاں پر وہ ٹیچر ہے تو ان کے پاس بچے ٹویشن پڑھنے کے لیے آتے تھے سکول صبح آٹھ بجے لگتا ہے دو بجے چھٹی ہو کر بچے کھانا کھا کر تین بجے ٹویشن پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے چار بجے ٹویشن پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے تو بچوں سے ایک دن پوچھا بچہ سو رہا تھا گھر پی پڑھ رہا تھا تو میری میسز نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو نیند کیوں آ رہی ہے آپ گھر پر ریسٹ نہیں کر کے آئے اس نے کہا نہیں ہے جب ہم سکول سے واپس جاتے تو کاری صاحب آ جاتے ہیں مذہب سکھانے کے لیے آ جاتے ہیں ماں باپ ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی تعلیم پر بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن آج ہم والدین پر بطور والد ہوتے ہوئے مذہبی تعلیم یا روحانی تعلیم اس کی اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے جب ایک والد ہوتے ہوئے ہم ان کی روحانی تعلیم کو بندوبست نہیں کرتے اور ان کو کلام نہیں آئے گا تو پھر ہمیں اس بات کے لیے دنیا کے سامنے اور خدا کے سامنے جواب دیونا پڑے گا کیونکہ اولاد جب خداوند کسی کو دیتا ہے تو وہ ایک امانت کے طور پر دیتا ہے اور اگر ہم امانت کو صحیح نہیں رکھتے امانت میں خیانت کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات کے لیے خدا کے زور میں جواب دے ہونا پڑے گا یہودی قوم کے اندر ایک روایت جو ملتی ہے وہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو بچے کی ماں اور بچے کی نانی ماں اور نانی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچے کو شریعت کی باتیں سکھائیں جب بچہ گود میں ہوتا جب بولنا شروع کرتا تو ماں کی ذمہ داری ہوتی تھی اور شاید اب بھی ہو کہ وہ بچے کو شریعت سکھائیں اس سے پہلے کہ وہ کسی مدرسے میں یا سکول میں پڑھنے کے لیے جائے اس سے شریعت کی جو باتیں جو احکامات جو موٹی موٹی باتیں اس کو یاد ہوتی تھی اگر کسی بچے کو شریعت کی باتیں نہ پتا ہوتی تو روایت یہ تھی کہ ماں کو سنگسار کر دیا جاتا پتھر مار مار کے مار دیا جاتا کہ اس نے ایک ایسی اولاد کو جنم دیا ایک ایسی اولاد اس نے پیدا کی ہے جسے خدا کا کلام آتا ہی نہیں آج ہم والدین ہوتے ہوئے گوھر کریں ہم اپنے بچوں کو کیسی روحانی تعلیم دے رہے ہیں ہمارے بچے فلمیں ڈرامیں ان کی کہانیاں ان کی سٹوریوں نے زبانی یاد ہے آپ اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ بائبل کی شہاسر کتابوں کے نام سنائیں شاید کسی کو بھی پورے نہیں آتے ہوں گے بڑوں کا بھی یہی حال ہے بائبل مقدس کے کھولنے کی بات ہے پادی صاحب کہتے ہیں یہ حوالہ پڑھیں گے بڑے بڑے لوگ ہیں حوالہ ہی نہیں ملتا وجہ کیا ہے ہماری توجہ خدا کے کلام کی جانب ہے ہی نہیں یاد رکھیں کہ اگر ہم والدین ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش درست انداز میں نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اس بات کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے وہ برکہ جو خدا نے میں دی ہم نے اس میں خیانت کی ایوب خداوند کا بندہ وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب جمع کرتا بچے زیافت کر کے گھر سے باہر جاتے تو وہ کہتا کہ شاید بچوں نے کچھ گناہ کیا ہو تو وہ ان کے لئے قربانی کر کے خدا سے معافی مانگا کرتا تھا آج کتنے والدین ہیں آج کتنے والد ہیں جو اپنے بچوں کے لئے اس قدر دل سوزی کے ساتھ دعا کرتے کہہ خداوند میرے بچوں کو معاف کر دے اگر آپ کے بچے خدا سے دور ہیں اور آپ ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ کی دعا کو سنتا ہے قرآن ایدنامہ میں ہم ابراہم ازحاق یاکوب اور اسی طرح سارے نبیوں کو دیکھیں جب وہ مرنے کے قریب ہوتے وہ اپنے بچوں کو برکت دیا کرتے تھے خدا نے والدین کے ہاتھ میں یہ برکت رکھی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے بچوں کے لئے چاہیں گے خداوند اسمان پر سے ان کے بچوں کے لئے وہ سب کچھ کرے گا آج بڑا دکھ کا مقام ہے ہم ایسے دن تو منا رہے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کے لئے برکت مانگنے کا خدا سے کوئی بھی انتظام نہیں کرتے والدین یا والد کی روحانی زندگی اگر ہم تجزیہ کرے کلیسیہ میں تو بہت سے جو مرد ہیں جو حضرات ہیں جو خواتین ہیں ان کی اپنی روحانی زندگی جو ہے وہ صفر ہے اس وجہ سے بچے بھی خدا سے دور ہیں اور اچھا روحانی خاندان جو ہے وہ تشکیل نہیں پا رہا آج والد کا عالمی دن ہے میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ ہرگز بھی ایسے والدنا بنے جنہوں نے صرف بچوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد وہ بھول گئے کہ ان کی پروریش بھی کرنی تھی ان کو سنبھالنا بھی تھا ان کو خدا کے گھر میں بھی لی جانا تھا ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے کہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد والدین بھول جاتے ہیں بہت سے بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں دو تین چار سال کے بعد وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں سکول میں انہوں نے نہیں جانا چرچ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں اور بیٹیوں کا تو آسان نال ہے کہ جب بچیاں تھوڑی بڑی ہوتی تو ان کی شادیاں کر دیں خدا کا کلام سیکھا یا نہیں سیکھا ایک والد یا والدہ اتوے اکثر جو والدین ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے لیکن خداون کے کلام میں ہمیں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش درست انداز میں کی اور آج ان لوگوں کی گواہیاں لوگ خدا کے کلام میں سے دیتے اور ان لوگوں کی زندگیوں پر خدا کے خادم پیغامات دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش خداون کے خوف میں رہتے ہوئے کی آج میں سب والدین سے جو مائیں اور جو والد یہاں پر بیٹھیں ان سے مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارہ خدا کی نعمتوں اور برکتوں کی قدر کریں اگر خدا نے آپ کو والد بنایا یا والدہ بنایا ہے تو پھر جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے آپ اس امانت کو جو خداون نے آپ کو دی ہے اس میں خیانت نہ کریں بلکہ اس توڑے کو جو خداون نے آپ کو دی ہے اس کو بڑھائیں اگر خدا نے اولاد دی ہے تو اس کی پرورش کے لیے اس کی دنیاوی اور روحانی تعلیم کے لیے بندوبست کریں تاکہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی عیوب نبی کی ماند کوئی ازمائش کا وقت آئے تو آپ اپنے بچوں کو نہ روئیں بلکہ خدا کے ساتھ مضبوط رہیں اکثر ہم دنیاوی چیزوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ اتنا دل لگا لیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے دکھ ہونا چاہیے لیکن اس بات کا ہونا چاہیے کہ میں انہیں جو کچھ خدا کے کلام میں سے دینا چاہتا تھا نہیں دے سکا اگر تو ہماری اولاد خدا ان کی راہ پر چل رہی یا خدا ان کے ساتھ چل رہی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں آج کے کلام سے ایک خاص بات آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی اولاد خدا سے دور ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی روحانی زندگی کو صحیح کریں اکثر مہاب آپ پاسبہ نوتوے ہمیں پیغام دیتے ہیں پائے سبے دلی دعا کرو پائے سبے گرجے نہیں واردہ اور خود وہ جاتے ہی نہیں بچے جو کچھ آپ کرتے ہیں بچے وہی دیکھتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں آج میری یہ دعا ہے کہ خداون ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھا مسیحی اماندار والد بننے کی توفیق بخشے خداون ہم یہ توفیق دے کہ ہم راستبازی کے ساتھ ہم کامل ہو کر خدا سے ڈرتے ہوئے بدی سے دور رہتے ہوئے اچھے والد اچھی والدہ اچھے والدین ثابت ہوں خداون کا کلام جو آج پیش کیا گیا میری یہ دعا ہے کہ ہم سبوں کے لیے یہ کلام برکت کا باعث ہو آمین